سلنٹی، سرف، مسالہ جات، چنے، ڈالے، چینی اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں آپ اس میں پیک کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ خریدتے ہیں وہ آپ خود بنا کے سیل بھی کر سکتے ہیں برکے کونے میں مشین لگائیں ارام سے باعزت طریقے سے ایک لاکھ سے لے کر تین لاکھ روپے تک آپ ایزی لکھما سکتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام وقاس بھائی پاکستانیوں کو آج کون سی چیز دکھانے جا رہے ہیں سراج ہم دکھانے جا رہے ہیں پیکنگ مشین پیکنگ مشین میں الحمدللہ ہمارے پاس وسیع رینج اس کی مجود ہے یہ آپ دس گرام سے لے کر دو سو گرام تک اس میں پیکنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے نمکو مشین انٹرڈیوز کروانے جا رہے ہیں جو کہ الحمدللہ دسکا میں پہلی دفعہ ہم نے بنائی ہے اور آج مطارف کروانے جا رہے ہیں نمکو مشین ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں آپ نے بتایا کہ پیکنگ کی جاتی ہے یہ پیکنگ مشین ہے یہ بتائیں کہ اس مشین کا خرچ کتنا ہے یعنی یہ کتنے کیا جاتی ہے سر یہ الحمدللہ ہم اس کو صرف اور صرف ایک لاکھ پچانوے زار میں سیل گا رہے ہیں جو کہ لوگ یہی مشین پرانی مشینیں اڈائی اڈائی لاکھ میں سیل گا رہے ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ بہترین مٹیریل لگایا گیا ہے اور اچھے طریقے سے یہ بنائی گئی ہے اور بلکل مکول سا ریڈ ہے ایک لاکھ پچانوے زار یہ جس دن ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس دن کے حساب سے جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس دن کا یہ ریڈ ہے ایک لاکھ پچانوے ویسے آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو کر رہے ہیں تو ریڈ میں رد و بدل آ سکتا ہے اچھا یہ ایک لاکھ پچانوے لگا لیا ہم نے اب اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے اور کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں کہ آپ پیکنگ کار سکتے ہیں نمکو سرف اور اس کے علاوہ مسالہ جات físک ہے اس کے علاوہ دالے اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ کریانے کی چھوٹی چیز ہیں بی جو گیرہ بینے چنہیں caf ، ب جو گیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس اس کے علاوہ کوئی آئٹم ہو وہ ہو سکتی ہے یہ سونٹی نمکو سرف وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آدھش پہ یعنی ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو سکتے ہیں جی بلکل وہ اس میں پیک ہو سکتے ہیں کتنے بندے کام کرتے ہیں اس پہ سر اس پہ تو یہ دیکھیں آٹو ہے سارا سسٹم کیوٹر ہے اس سسٹم ہے یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں بٹم کلک کرنے یہ پیکنگ شروع ہو گئی ہے اس میں مال ڈالتے جانا ہے اس نے نیچے سے پیک کر کے ریپ کر کے نکالتے جانا ہے یہ چھوٹی پیکنگ ہے نمکو والی اس میں آپ دس گرام سے لے کر دو سو گرام تک پیکنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ پیکنگ مل جاتی ہے ایزی لی جی بلکل یہ پیکنگ جو ہے نا ایزی لی مل جاتی ہے اگر کوئی خود کی بنانا چاہے تو اس کے لیے پہلے سلنڈر وغیرہ بنانے پڑتے ہیں اگر یہ پیکنگ بزار سے لینا چاہے تو یہ ایزی لی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنا برینڈ بھی بنا سکتے ہیں جی خود اپنا برینڈ بھی بنا گئے جو ہے نا وہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں اگر باہر سے یہ بنی بنائی لینا چاہے تو وہ ایزی لی دس گرام ٹھیک ہے آپ نے بتایا صرف ایک بندہ اس کے اوپر کام کرے گا جی بلکل کمیوٹر آئی سسٹم ہے ایک بندہ کام کرے گا اور ایک لاکھ پچانوے ہزار آپ نے بتایا اس کی قیمت ہے تو مہانہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے کما سکتے ہیں سر اس میں دیکھیں اگر تو آپ ساتھ میں یہ نمکو مشین پڑی ہوئی ہے اگر تو آپ نمکو مشین ساتھ میں لے لیتے ہیں نمکو آپ بناتے ہیں خود اس کے ساتھ یہ تین عدد جالی ہیں ٹھیک ہے موٹی پتھلی تین عدد جالی ہیں یہ اس میں اگر آپ خود اپنی نمکو گھر میں تیار کرتے ہیں پھر تو آپ کا مارجن تقریباً اڑائی تین لاکھ تک جا سکتا ہے یعنی کہ اپنی نمکو بنا کے اس میں پیک کر رہے ہیں اگر آپ بزار سے لے رہے ہیں تو پھر بھی آپ خانی پیکنگ سے ایک لاکھ پچاسزار رپیہ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے کما سکتے ہیں یعنی یہ آپ کی اپنی کپیسٹی ہے آپ کی اپنی محنت ہے جی بالکل اس کے علاوہ آپ صرف کا اگر لگانا چاہیں سیٹ اپ صرف کے لیے گرینڈر اور مکشر لینا بڑھتا ہے وہ بھی آپ اپنا بنا کے اس میں پیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے نمکو والی مشین بتائی ہے اس میں صرف نمکو یا اسے کوئر کام بھی لیے گا اس میں آپ نمکو بنا سکتے ہیں یہ جالی ہے موٹر لگی ہوئی ہے اس کو آپ اپنا چلائیں گے اور یہ نیچے سے سوئیہ وغیرہ نکل کے وہ آپ کی کڑاہ میں چلی جائیں گی اس کی آپ برکنگ ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا ساتھ میں وہ آپ اٹیج کر دیں ٹھیک ہے مقاس بھائی یہ آپ نے بتا دیا کہ اس مشین سے کیسے کام لیے جا سکتا ہے اچھا یہ ذرا سامنے آئیے گا مشین کے یہ جو مشین ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہوا تین بھی گھر پر چلا سکتی ہیں بچے بھی اور جو سٹوڈنٹ ہیں جی بالکل اور بوڑے بھی چلا سکتے ہیں اپا حج بھی چلا سکتے ہیں یہ بالکل چلا سکتے ہیں لیکن ایک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ مارکٹنگ کے حوالے سے کلیر کر دیں کہ آپ نے مشین ہرید لی یہ اتنے پیسے لگا لی ہے پیکنگ بھی آپ کر رہے ہیں یا اپنا برینڈ بنا لی ہے تو مارکٹنگ میں اس کا کیا سکوپ ہے کیسے اس کو بیچیں گے دیکھیں اگر آپ چیز اچھی بنا رہے ہیں مارکٹنگ کرنا تو بہت بڑا ایشو نہیں ہے اگر آپ کی چیز اچھی ہے تو وہ آتھ ہاتھ بکتے گی اگر اتنے لوگ مارکٹنگ کر رہے ہیں اپنی چیزیں سیل کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں مارکٹنگ کے فعالے سے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ مارکٹنگ پر آپ کو ایک دفعہ محنت کرنی پر پڑھنی ہے ایک دفعہ آپ اپنا نام بنائیں پھر آسانی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے اچھا روزگار اچھے کمائی آپ کر سکتے ہیں اگر میل ہیں تو وہ ہودھ مارکٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فیمیل چلا رہی ہے تو ان کو ایک میل جو ہے نا اس کو ان کی حدمات لینی پڑے گی اچھا ریجسٹریشن کے حوالے سے کہ اس کی کوئی جو برینڈ اپنا بنانا ہے اس کی ریجسٹریشن وغیرہ بھی ہوتی ہے جی بالکل کوئی ایشو نہیں وہ ہم خود کروا کے دیں گے اس کی جو ہے نا ممولی سی فیس ہے پندرہزار روپیہ وہ فیس ہے اور جو بھی اپنا نام راکے جیسٹریشن کروانا جائے ہم کروانا دیں آپ کی ویڈیو ایک بندہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ کی ویڈیو پسند آئی آپ کی مشین پسند آئی بزنس آئیڈیا بھی پسند آئی بات کی سمجھ آگئی ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے اپریٹ نہیں ہوگی ہے تو اس کے لیے پھر کیا کریں سر آپ کا بھائی در کس لیے بیٹھا ہوا ہے وہ اپریٹ کرنا ہم خود سکھائیں گے جب اپریٹ وہ کرنا جان جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مشین لے کے جائیں اپنا کام کریں یعنی جو یہاں پر آئے گا اور اپریٹ کرنا جب سیکھے گا تسلی کرے گا پھر وہ جا سکتا ہے انشاءاللہ تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جی مشین تو یہ بیج دیتے ہیں اس بعد میں نمبر بلا کر دیتے ہیں جی بلکل وہ اس طرح لوگ کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کبھی نہ پہلے ایسا کی ہے نہ آپ کریں گے حق لال کا کمارے ہیں اور حق لال کے کمانے ہیں حرام کمانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یعنی آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے جی بلکل اور آپ فیزیبلیٹی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مشین پیکنگ والی حریدی جائے تو یہ ایک لاکھ پچانوے ہزار کے فلحال آپ دے رہے ہیں جی بلکل تو اس سے کم از کم لاکھ روپیہ کمائے جا سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ تین لاکھ روپیہ ہاں جی کیونکہ اگر آپ اپنا ساتھ میں نمکو کا یا سرف کا سیٹ اپ لگا لیتے ہیں خود بناتے ہیں اور خود پیکنگ کرتے ہیں پھر تو آپ تین چار لاکھ روپیہ ایسا نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ باہر سے لیتے ہیں تو پھر بھی آپ پیکنگ کا خالی تقریبت ایک لاکھ ایک لاکھ سے لے کر ڈیر لاکھ تک کما سکتے ہیں اگر تین لاکھ کمانا تو اس کے ساتھ ہمیں یہ مشین بھی لینی پڑے گی اس کا ریٹ بتا دیں وہ سر جو ہے نمکو والی مشین وہ ہم دے رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ اس کے ساتھ تین عدد جالی ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا اپنا فرائر بھی لینا چاہے ڈرائر بھی لینا چاہے وہ اس سے الگ ہے اچھا بکاس بھائی بتائیں کہ اس کی کیا کپیسٹی ہے یعنی اگر ہم گھنٹے کا حساب اس کا لگائیں تو ایک گھنٹے میں یہ کتنے پیکٹ نکال لیتے ہیں سر یہ ایک منٹ میں تقریباً جو ہے نا پندرہ سے بیس پیکٹ کالتی ہے اور گھنٹے میں آپ سال لگا لیں کہ تقریباً بارہ سو پیس بنتے ہیں صحیح ہو گیا تو اپریٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ مشکل تو نہیں نہیں بلکل ایزی ہے یہ دیکھیں اوپر ہی سارا اس کا فنکشن دے دیا گیا یہ ائر والا بٹن ہے یہ فوٹو سیل ہے یہ آن آف ہے ادھر سے آپ اس کو یہ دیکھیں اپریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے ساتھ جو موٹر لگی ہے وہ کتنے ہاسوار سر تین ہاسوار کی موٹر ہے سنگل فیس جو گھر والی لائٹ ہے اس پر آپ اس کو چلا سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ بجری بھی یہ نہیں لیتی بلکل نہیں لیتی اچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے اور میں نے زیادہ کام کرنا ہے اور زیادہ اس کو پروفیشنلی لے کے جانا ہے تو اس سے بڑا سائز بھی مل سکتا ہے یہ دو سو گرام تک ہے یہ الحمدللہ ہمارے پاس ہزار گرام تک بھی پڑی ہویا اس میں آپ سو گرام سے لے کر ہزار گرام تک پیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ آرڈر وغیرہ پہ آپ تیار کرتے ہیں یا پھر جی دیکھیں اس کی ہمارے پاس ارینج ہوتی بھی ہیں بعض دفعہ ہم نہیں بھی ہوتی پھر آرڈر دینا پڑتا ہے آرڈر پہ ہم تیار کر کے انشاءاللہ دس سے بارہ دن میں پروائیزار دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اویلیبل نہیں ہوں گی اس وقت تو پھر آرڈر جو ہے اس پر آرڈر دینا پڑے گا تو آرڈر دینے کا یا اس کو بک کروانے کا کیا سسٹم ہے فون پہ یا ہود آگے ہاں جی فون پہ بھی آپ بک کروا سکتے ہیں اگر آپ خود آنا چاہیں تو آ کے بھی کروا سکتے ہیں اس کی کچھ پیمنٹ ہمیں کریں مشین تیار ہوگی باقی پیمنٹ اس وقت کریں اور اپنی مشین لے کے دیں فون نمبر ذرا بتا دیں 0-345 start 75 0-41 0-312 75 70 100 75 ٹھیک ہو گیا اور اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو دسکہ میں آ سکتا ہے تسیل دسکہ اگر موٹر وے کی طرف سے آ رہے ہیں تو پہلا سٹاپ سرور بائی پاس اگر گجرہ مالا کی طرف سے آ رہے ہیں تو یونس آسپیر پوچھ لیں یا بوائز دکھنی کالج اس کے بالکل ساتھ ہمارا یہ شہر اللہ کا ہے فاسٹ انجنرینک دسکہ جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ گھر بیٹھ کر مگوانا چاہتے ہیں تو کیا کہ کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے جی انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہمارا مال پہلے بھی جا رہے ہیں گھر بیٹھے جہاں پر بھی آپ مگوانا چاہیں کارگو کی سولت میں اثر ہے بہت شکریہ امکاس بھئی جزاکاللہ السلام علیکم